اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ ڈرابی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چنے کی دال کا تکری ہلوے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہلوہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنتا ہے یہ بلکل مٹھائی جیسا پرفیکٹ بنتا ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کی فیملی میں سب ہی کو پسند آئے گا تو آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجئے انڈ تک ضرور ووچھ کیجئے میں آپ کے ساتھ فل ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس میں شوگر واہ دیتی ہوں ہاف کےجی چنے کی دال لیتی سے ٹو آر پہلے سو کر دیا تھا ہاف لٹر اس میں ملک ایڈ ہوگا ون این اہا ہاف کپ اس میں گھی ایڈ ہوگا ون این اہا ہاف کپ اس میں شگر ایڈ ہوگی ون کپ میں نے خویا لیا ہے اس میں 4 ٹیبل سپون ملک پاوڈر لینا ہے 1 ٹیسپون الائچ پاوڈر لینا ہے 2 ٹیبل سپون اس میں کشوچ لیا ہے کوکوناٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون البنٹس لیا ہے 2 ٹیبل سپون پستاشو س لیا ہے یہ سب گارنشن کے لیے ہیں اب ایک پین لینا ہے اس میں دال ایڈ کرنی ہے ہاں دال اس میں ایڈ کر دیں گے اسے بوائل کرنا ہے ساری دال اس میں ٹھیک سے ایڈ کر دیں گے اس میں 1.5 لٹر ملک ایٹ کرنا ہے ملک ایٹ کرنے سے دال بہت فلیور فل بن جاتی ہے اور بلکل سوفٹ بائل ہو جاتی ہے اب اس میں ایک بائل آنے تک اسے کوک کرنا ہے سارا ٹھیک سی اس کو مکس کر لیں گے ایک بائل اس میں آ چکا ہے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے ٹینمنٹ کے لیے تاکہ دال ٹھیک سے بائل ہو جائے ٹینمنٹ بات چیک کرتے ہیں دال ٹھیک سے بائل ہو چکی ہے ملک ابھی اس کا ڈرائی ہوا نہیں ہے تو اس کو ٹھیک سے ڈرائے کرنا ہے ملک ایڈ کرنے سے دال بہت سوفٹ بوائل ہوتی ہے دال ٹھیک سے بوائل ہو چکی ہے اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک باول میں ٹھنڈ کر لیں گے بلکل سوفٹ دال بوائل ہو چکی ہے اب اسے بلینڈ کرنا ہے ایک بلینڈر لے لیں گے اس میں ہاف دال ایڈ کرنی ہے اور اسے بلکل سوفٹ سا بلینڈ کر لیں گے ڈال ٹھیک سے بلینڈ ہو چکی ہے اب اسی طرح ساری ڈال بلینڈ کر لینا ہے بلکل سوفٹ بلینڈ ہوئی ہے یہ ساری ڈال ٹھیک سے بلینڈ ہو چکی ہے بلکل سوفٹ بلینڈ کیا ہے اس کو اب ایک پین لینا ہے اس میں دیر کب گھی ایڈ ہوگا گھی جب میلڈ ہو جائے تو اس میں ڈال ایڈ کرنی ہے ڈال کو بلکل سوفٹ بلینڈ کر لیا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے کوک کرنا ہے 40 to 45 منٹ تک یہ ٹھیک سے اس کی بھونائی کرنی ہے اس کی کوکنگ ٹائمنگ 45 منٹ ہے اس کو ٹھیک سے بھوننا ہے لو ٹو میڈیم فریم پہ اسے کوک کرنا ہے چنی کی ڈال کا حلوہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے بلکل مٹھائی جیسا بن جاتا ہے یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ گھر بر بنا سکتے ہیں اب اسے ٹھیک سے بھوننا ہے 10 منٹ بعد اس کا ٹیکسٹر آپ چیک کر سکتے ہیں گھی اس میں ٹھیک سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو اسی طرح ہی بھونتے رہنا ہے آپ اس کی کنسٹرینسیز چیک کر سکتے ہیں بلکل پروپر یہ مکس ہو چکا ہے گھی کے اندر اور اس میں ایک جال سا بننا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو مزید کوک کرنا ہے تاکہ اس میں ایک براؤن سا کلر آجائے ٹھیک سے یہ بھون چکا ہے ڈال ٹھیک سے اس میں بھون گئی ہے اب اس سٹیج پہ اس میں شگر ایٹ کرنی ہے 1.5 کپ اس میں شگر ایٹ کرنی ہے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ہی لائچی پاوڈر اس میں ایٹ کرنا ہے 1 ٹی سکون اب اسے ٹھیک سے مکس کرنا ہے شگر کا جو دانہ ہے وہ ٹھیک سے اس میں ڈیزولف ہو جانا چاہیے اس کو ٹھیک سے کوک کرنا ہے اب اس میں ملک پاوڈر ایٹ کر دیں گے اس سے فلیور انہینس ہو جاتا ہے یہ اوپشنل ہے اب اسے ٹھیک سے کوک کرنا ہے تاکہ ٹھیک سے یہ اس کے اندر مکس ہو جائے اس کا فلیور اس کے اندر تک چلا جائے ملک پاوڈر اس میں ٹھیک سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں 1 کپ ہویا ایٹ کرنا ہے یہ اوپشنل ہے لیکن اس کو ایٹ کرنے سے فلیور انہینس ہو جاتا ہے بلکل مٹھائی سے سب فلیور آ جاتا ہے اب اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ کھویا اس میں ٹھیک سے ملٹ ہو جائے اور اس کا فلیور ہلوے کے اندر ٹھیک سے ایٹ جس ہو جائے سارا کھویا اس میں ملٹ ہو چکا ہے ہلوہ ریڈی ہے اب اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں گے ایک تھال لینا ہے اس کو گھی سے گریس کر لیا تھا اب اس میں ہلوہ ایٹ کرنا ہے سارا ہلوہ اس میں ایٹ کر دیں گے اسے ٹیپ کر لیں گے ٹھیک سے اس کو جمانا ہے اس پیچلا سے اسے ٹیپ کرتے جائیں گے ٹھیک سے اس کو جمان لیں گے سیٹ کر لیں گے اس کو ساری سائٹس ایکوال ہونی چاہیے اس پیچلا سے اسے ٹھیک سے سیٹ کر لیں گے اب اس میں کشمش سپرنکل کر دیں گے پستاشوز سپرنکل کرنے ہیں اس میں کوکوناٹ اس میں سپرنکل کر دیں گے کٹ کر لیا تھا نٹس آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں المنٹس اس میں آئٹ کر دیئے ہیں اب اسے پریس کر لیں گے تاکہ یہ نکلے نہیں ٹھیک سے اس میں سیٹ ہو جائیں اب اسے پور آئر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹھیک سے جم جائے سیٹ ہو جائے 4 آئر بات چیک کر لیتے ہیں ہلوہ ٹھیک سے جم چکا ہے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ چھوٹی بڑی جیسی آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں بہت پرفیکٹ ہلوہ جم گیا ہے یہ اب اسے پریزن ٹیبل طریقے سے سرپ کر سکتے ہیں سوئی ورس آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے ہوگی آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بلکل مٹھائی جیسا پرفیکٹ ہلوہ بن جاتا ہے ٹیسٹ میں بہت مزیدار ہوتا ہے بہت فلیور فل بنتا ہے یہ بلکل موں میں گھول جاتا ہے میں آپ کو توڑ کے چیک کروا دیتی ہوں بلکل سوٹ بنا ہے یہ سوئی ورس اگر آپ کو چینے کے ڈال کے ہلوے کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو چینے کے ڈال کے ہلوے کی یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ